بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلت کا عجر بھی ملے گا کیا یہ خود غرزی میں شامل ہوگا دیکھیں اس طرح کے نیت کرنا یہ بے قوفی ہے یہ دین سے نواقفیت کی دلیل ہے بھائی اللہ کے رحمت کو تنگ کیوں کیا جائے اللہ کے رحمت بڑی کشادہ ہے اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے انما العامال بن نیات عمل کا در مدر نیت پر جیسی نیت جیسی نیت کریں گے وہ ایسے معاملہ ہوگا وہ ایسے عجر ملے گا آپ نے ذلہجہ کا روضہ ذلہجہ کی نیت سے نہیں رکھا کہ ذلہجہ میں عمال سوال ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس لئے ہم روضہ رکھیں آپ نے اپنی دعا منوانے کے لئے روضہ رکھا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے جیسی نیت ویسی برکت جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی لیکن اگر انسان ذلہجہ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے روضہ رکھتا پھر دعا کرتا تو اس کو دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی دعا کی قبولیت بھی ہو جاتی اور ذلہجہ کے فضائل بھی اس کو حاصل ہو جاتی لیکن ہم اپنی ہماقت سے اللہ کی رحمت کو تنگ کرنے کی کوہش کرتے ہیں اس لئے ذلہجہ کا روضہ رکھیں گے کہ ہماری دعا قبول ہو جاتی لیکن جو ہے ذلہجہ میں روضہ رکھنے میں آمالِ صالحہ میں کس قدر عجر ہے ثواب ہے اس کی کتنی اہمیت ہے یہ انہا حدیث کو پڑھئی ہے جس میں آمالِ صالحہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عشرِ ذلہجہ میں سب سے اور دنوں کے بنسبے سب سے زیادہ عمالِ صالحہ محبوب ہے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ہر طرح ایک عملِ صالح کرنا چاہیے انسان کو تو روضہ رکھ رہا ہے کہ ذلہجہ تا عشرہ ہے اس لئے ہم روضہ رکھ رہے ہیں یہ نیت ہونے چاہیے اور روضہ دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے روضہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد رہی کرتا ہے آپ روضہ رکھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کو ذلہجہ میں روضہ رکھنے کا بھی عجر و صلاح مل جاتا اور آپ کی دعا بھی قبول ہو جادی روضہ کی حالت میں تو چونکہ ہم دین پڑھتے نہیں ہیں شریعت سے واقفیت لیتے نہیں بس معاشرے میں جو دین دیکھ رہے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ یہی دین ہے یہ کلچرل دین ہے اصل دین اللہ کتاب میں اللہ کے رسول کی سنت میں اصل دین جاننا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کا علم حاصل کیجئے شریعت کا علم حاصل کیجئے تاکہ دین صحیح طرف ہماری زندگی کے اندر آسکے و صلی اللہ علیہ ربی محمد و علیہ و سہبہ وسلم